بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک تنازات مختلف ادوار میں جنم لیتے رہے لیکن اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تنازات ختم ہو گئے ہیں اس وقت کراچی کے امن و امان کا معاملہ ہے رینجز اختیارات کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ وفاق اور سندھ صوبے کے درمیان بڑھتا چلا جا رہا ہے آج بھی وزیر اعلیٰ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے اور معاملہ یہ تیپ آیا ہے کہ چودری نسار علی خان صاحب جو ہیں وہ رابطہ کریں گے سندھ سے اور ان کے ساتھ جا کے ان مسائل پر حل کر کے حل اس کا نکالیں گے اور جو رینجز اختیارات کا معاملہ ہے اس کا بھی حل نکالا جائے گا کہا تو یہی جا رہا ہے کہ بیمار ہوئے جن کے سبب انہی سے ہی وہ دوا مانگ رہے ہیں اور انہی سے کہا جا رہا ہے کہ وہ علاج بھی کرے کیونکہ چودری نسار علی خان کے جو پریس کانفنس تھی ان کی اور پھر جو قومی اسمبلی کے اندر بیان تھا اس کے بعد سے ہی تنازہ بڑھا تھا تو اب نو ارب روپے کا معاملہ ہے یا جو کہ سندھ کہہ رہا ہے کہ ہم دیتے ہیں رینجرز کو اور وفاق ہمیں نہیں دیتا ہم دیتے ہیں یا معاملات کچھ اور ہیں ڈاکٹر آسم کا مسئلہ ہے دوسری طرف سندھ کے ایک اور بڑی پارٹی جو ہے متحدہ قومی مومنٹ جو کہ جماعتی بنیادوں کے اوپر ابھی بلدیاتی انتخابات جیتی ہے اس کے نامزد ویئر کے بھی وارنٹ گرفتاری نکل چکے ہیں تو معاملات الج رہے ہیں سلج رہے ہیں معاشرتی مسائل کتنے بڑھ چکے ہیں گورننس کے کیا ایشوز ہیں اس پہ سب پہ ان تمام مسئلوں پہ ہم نے کوشش کی کہ آج ایک نشست رکھی جائے خصوصی نشست جناب حسن نصار صاحب کے ساتھ جو کہ اپنی تلخ باتیں ضرور کرتے ہیں لیکن وہ تلخ سچائی ہے جو کہ وہ بیان کرتے ہیں پاکستان کے معاشرے گورننس اور باقی مسائل کے حوالے سے سو انہی سے آج کی خصوصی گفتگو ہے تمام مسئلوں کے اوپر ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم حسن نصار صاحب جی وارکم السلام سر یہ ظاہر ہے کہ آپ ایک صحافی ہیں سینئر صحافی ہیں تجزیہ نگار ہیں کولم نگار ہیں آپ کا بہت تجربہ ہے اب جو مسئلے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے ملاقات کے بعد بنتے نظر آ رہے ہیں یا جو سندھ اور وفاق کی صورتحال ہے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے سر معاملہ تھمے گا سلجے گا یا الجے گا دیکھیں آس میں پہلی بات تو یہ جو آپ نے تجربہ کاری کی تعمت لگائی ہے مجھ میں اس کا جواب تو یہ ہے کہ ہم جیسے معاشروں میں تجربہ ہم لوگوں کا دو چار پانچ سات سال کا ہی ہوتا ہے باقی ساری زندگی ہم اسی کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں پاکستان میں ضمیر جعفری اللہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے آہ میں کرنٹ فیض آہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے یہ ایک ہی طرح کہ چل رہے ہیں جب سے ملٹ بنایا ہے دوسری بات آپ نے کیا کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لانڈے سے دوا لیتے ہیں جیہاں اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ تم ہی نے درد دیا تھا تم ہی دوا دینا یہ جو سارا کیس ہے ظاہر ہے میں اس پہ بات خود بول چکا ہوں اپنے پروگرامز میں اپنے دوستوں ساتھیوں کے پروگرامز میں یہ بد کرداری کی آخری اتار ہے اس کی آئینی قانونی صورتحال کو آپ ایک لمحے کے لیے لیدہ رکھیں ٹھیک ہے آپ کو اختیار ہے یا نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں تمہارے پڑوس میں رہ رہی ہوں اور تمہارے گھر میں تم نے شراب کی بھٹی کھولی ہوئی ہے یا تم یہاں تو ایک تو یہ صورتحال ہے نا میں آپ سے کہوں کہ جی یہ آپ کا نہیں آپ جا کے ایسے چو سے بات کر رہی ہے جو کنسرنڈ ایتھارکی ہے دوسرا یہ میں آپ کو کہوں کہ بیٹھا آپ کا شراب لیاؤ پڑا رہے کھول آئے یو کن کم انڈ ہے والوک ٹھیک ہے یہ ایک میکرو لیول کی انتہائی بہت بڑی ڈھٹائی ہو وہ کیا رہا ہے باٹم لائن کیا ہے یہ آئینی شائنی باتیں بہت ہو چکی ہیں میں سن بھی چکا ہوں کر بھی چکا ہوں میں اس کا مارل سائٹ کی طرف آتا ہوں اصول قانون قائدے آئین یہ سب ٹھیک ہے اختیارات بلکو ٹھیک ہے اپنی حدود سے تجاوز نہ کرنا بلکو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا تو پھر میں نے بھی نہیں کرنا ہے کرپشن اس کو لوگ سمجھتے ہیں صرف پیسے کی لوٹ مار ہے یہ پیسے کی لوٹ مار نہیں ہے پورا ملک پورا معاشرہ گل سڑ جاتا ہے بالکل ایسے جیسے وی آئی پی کلچر میں میرا ایشو یہ نہیں ہے کہ لوگ کو تکلیف ہوتی کتن نہیں موت نہیں آجاتی آدھا گھنٹا پیس منٹ انتظار کرنے سے میرا اس پہ ایشو یہ ہے اس سے لوگوں کی توہین اور تظلیل ہوتی ہے اسی طرح جب ہم یہ بات کرتے ہیں اپنی حدود میں رہنے کی اور آئین کی اور قانون کی ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اہم شخصیات ہیں ان کے بارے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ذرا سوچیں بلکہ سوچیں ہی نہیں ہم سے مشورہ بھی کریں یہ تو اطراف جرم ہے سیدھا سادھا بے کس ہے بے کس ہے بے کس ہے آپ کے پر سے میں نے کچھ نکال کے اپنے والٹ میں ڈالا ہے تو میں تو چور اور اسی وقت ہو گیا جب میں نے آپ کو تلاشی دینے سے انکار کر دیا بھلے وہ آپ کا اختیار ہے یا نہیں ہے پولیس تو بعد میں آئی یہ کیا ہے تو کسی نے پوچھا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو وہ میری طرح کا جلا بھنا آدمی تھا اس نے کہا دیرہ ٹو منی پاکستانی پاکستانی ذرا ہوں گے یہ مسئلہ ہے پاکستان یا پاکستانی بہت ہے بلکل صحیح درست بات لیکن سر لیکن سر کیا کرے بلکل یہ اس اس بی آئی پی کلچر سے جان چھڑانے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ بھی سٹانس لے گے آپ بھی لوگوں کو کہے گے ہم بھی کہے گے لیکن یہ کلچر اب بن گیا ہے اور یہ کلچر ہر طرف ہے بلا تمیز بلا امتیاز ہے ہر جگہ جس کے اختیار میں جو ہے سر وہ آزمار ہے کچھ کناب ہم آپ لے سکتے ہیں کچھ کناب ہم آپ نہیں لے سکتے ہیں تو کیا کریں سر پھر اس کے لیے دیکھیں ایک مووی ہے آہ گینگز آف نیو یورک کیسا شہر تھا وہ then there is a novel roots alix helika پورا ہم کیسے لائے جاتے تھے کیسے ان کو آہ ان کی پشتوں پہ جیسے شیر شاہ سوری گھوڑے داگتا تھا داگے جاتے تھے اور پھر پہ حرمتی ہوتی تھی ان کی اولادیں ان کی شادیاں کرائی جاتی تھی ان کی اولادوں کو جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا اب نہیں ہوتا تو ضروری ہے کہ جو کچھ ہوتا آیا ہے وہی کچھ ہوتا رہے ایک بات دوسری جو آپ نے سندھ کے حوالے سے بات کی ہے یہ یہ اطراف جرم ہے اور یہ آپ کیا اب ہم نے اپنے آقا کو خلفہ راشدین کو ہم نے اپنے صحابہ کو صرف کتابوں تک اور کوٹ کرنے کے لیے ان کے ناموں کو استعمال کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے یہ واقعہ سنتے 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 میں قبر کے نزدیک پہنچ گیا ہوں میں بڑا ہو گیا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی ہے تب بھی میں ہاتھ کٹنے کا حکم دیتا ہوں یاد ہے نا بچوں کو بھی یاد ہوتا ہے یہ واقعہ اچھا حضرت امبرمن خطاب کے بارے میں ہم بڑے فخر سے یہ بات کرتے ہیں میں شرم بھی نہیں آتی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کوڑوں کی سزا دی یا باپ کی کوڑے لاش پر کورے کیے اور پھر وہ باپ تھے انہوں نے بیٹ بولی کہ یہ بھی کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تجھے اوپر میں نے تجھے نیچے صدا دے کے مفہوم بیان کر رہا ہوں میں نے تجھے دنیر پہ صدا دے کے آسمانوں کی صدا سے روز محشے کی صدا دے کے تو یہ باتیں ہاں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پھر تُو نے جو جرم کیا اس کی تجھے یہاں صدا مل گئی تجھے میں نے آخرت کی صدا سے محفوظ کر لیا اچھا کہ اس طرح کہ یہ قصے کہانیاں ہماری آئندہ جینریشن ان کو بلیو نہیں کریں جی آپ یقین کریں وہ جب ان چیزوں کا تقابلی جائزہ موازنہ کمپیرزن کریں گے جب ہمارے ربنیوں کے ساتھ ہمارے سے مراد میں شامل ہوں اس میں میں اگر اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو اس طرح قصے کہانیاں سناؤں گا اور وہ باپ کو بد کردار پائیں گے تو کیا انہیں وہ جھوٹ لگے گا جو شاید اس قائنات کا سب سے بڑا سچ ہے پہلی ویل فیر سٹیٹ بنی اور کمرانی کے حصول طے کیے گئے اور دجلہ کے کنارے کتا یہ ایک مکمل فیلوسفی ہے تو اب بھی یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ کلیریکل یہ کلیریکل وی ٹیکنیکل وی آئین کیا کہتا ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے جو آئین صاف فرما رہے ہیں آئین یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ ملک نہیں لوٹنا یہ آئین میں کہاں اجازت ہے اور یہ اہم اور غیر اہم شخصیات ایک بچی اپنے باپ کے بازوں میں پتہ نہیں یہاں قیامت کیوں نہیں آتی لوگوں بے حص ہو گئے ہیں کوئی اس کے باپ کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے تو اس کا تو دل کرتا اور چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے ان لوگوں کو وہ کہہ رہا ہے ایک محزت آدمی محزت آدمی انورٹڈ کامازم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو بلاول صاحب کی زندگی زیادہ دی آپ بلکل ایک لائن ڈراؤ کر رہے ہو کہ یہ بحزت لوگ ہیں یہ بحزت لوگ ہیں ان کی زندگیوں کا یہ ان کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں ان کی زندگیاں حشرات والرز سے بھی انسان تو مکیڑے مکوڑے کو مارتے ہوئے بھی دس طفعہ سوچتا ہے بلکل بلکل سر یہ جو بات ہو رہی ہے سندھ کا ایشو کیا ہے سندھ کا ایشو کیا ہے اور وفاق ایسا پارٹی میں نے تو دو تین دن پہلے کے اپنے کولم میں لکھا ہے کہ مجھے یوں لگتا تھا جیسے بلاول بھٹو کی سپیچ نون لیگ اور یہ بظاہر بڑی عجیب لگی گی یہ بات آپ کو نون لیگ اور سپیپلز پارٹی کے سپیچ رائٹرز نے ملکے لکھی ہے نورہ کشتی کی خوبصورتی ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اصلی دکھائی دیتی ہے اس کی بڑے ہے یہ دونوں کے سروائیول کا مسئلہ ہے سلیپنگ سلیپنگ وڈا اینیمی ایک ایکسپریشن ہے ایک فلم ہے جیسے حسن عسیٰ صاحب یہ آپ نے بڑا دلچسپ تجزیہ کیا ہے بڑا دلچسپ تجزیہ کیا ہے کیونکہ لگ ایسے ہی رہا ہے کہ ملاقاتیں اور آئینی معاملات میں الجھا کے جو تیسری باتی ہے اس کو مستقل انتظار میں اس کو مستقل انتظار میں رکھا گیا ہے دیکھیں دیکھیں اس ملک میں جو لگتا ہے وہ ہوتا نہیں جو جمہوریت ہے میں ایم دی اون لی وان جو لوگ کہتے ہیں جمہوریت کو ناپسند کرتا ہے میں کہتا ہوں یہ جمہوریت ہے ہی نہیں تم دھوکہ کر رہے ہو تم ایک بہت بڑے فراڈ کو سپورٹ کر رہے ہو جمہوریت دکھتی ہے وہ ہے نہیں یعنی اتنے بدنیت لوگ ہیں کہ لوکل باڈی اول تو تیار نہیں تھے کوٹ کا فیصلہ عوام کا پریشر انہوں نے کیا اختیارات چین لیا ان سے اچھے یہ بدنیت لوگ ہیں آئین کی بات دیکھیں آئین دیکھیں پہلے زمانے میں چور ڈاکو جنگلوں میں پناہ لیتے تھے اب یہ آئین میں پناہ لیتے ہیں اپنی مرضی سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں یہ دونوں کا مسئلہ ہے آپ یقین رکھیں بلکل اچھا عزم صاحب ایک بات صاحب آپ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے بہت عرصہ پہلے آپ نے ہم سے ہی کہی تھی کہ اس معاشرے کو ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے اچھا میں اسی بھی بات کرنا چاہتی ہوں لیکن ایک چھوٹی سی بریک کیونکہ نیا سوشل کانٹریکٹ اگر ہے اور یہ آئین جسے ہم ایک مکمل آئین کہتے ہیں اگر اس سے ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو اس سے بہتر کیا چیز ہم لاسکتے ہیں کہ ہم بہترین جمہوریت بھی لاسکیں بہترین نظام بھی لاسکیں ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے حسن عصار صاحب سے کچھ مزید اسی طرح کی باتیں کریں گے ہمیں ساتھ رہے بیلکم بیک ناظرین ایک دو پیر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بات کریں جناب حسن عصار صاحب سے کسی تعریف کے مہتاج نہیں ہے ہمارے بہت محترم حسن عصار صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ جمہوریت یہ لوگ چھپ رہے ہیں آئین کے پیچھے ظاہر ہے کہ پورا ایک مکمل کتاب موجود ہے پاکستان کی تہتر قائم ایک بہترین آئین ہے اور دنیا بھر کے جو نظام ہیں وہ بہترین نظام ہوتے ہیں بشمول پادلیمانی جمہوریت کے لیکن اگر ہم نے اس آئین سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر ہم کون سا نیا سوشل کانٹریکٹ لے کے آئے جس کی وجہ سے ہم فائدہ اٹھا سکے اور بہترین جمہوریت لاسکے اس میں اس میں میں آپ کو ایک بات بسکروں میں بہت سادہ بہت ہی سادہ بیسک قسم کی مثالیں دیتا ہوں چونکہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ویور ہیں وہ سارے فلوسفرز نہیں ہوتے اس میں سکول گوئنگ سینئر کلاسز کے بچے بھی ہوتے ہیں کالج کے بھی ہوتے ہیں یونیورسٹی کے بھی ہوتے ہیں میرے پاس جو کہ بہت زیادہ فلو ہوتا ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ میرا ویور کون ہے میرا ریڈر کون ہے تو میں آپ کو ایک بات ارس کروں کہ جو کپڑے مجھے پانچ سال کی عمر میں پورے آتے تھے وہ دس میں نہیں آئے اور پھر پندرہ میں نہیں آئے سمجھ گئے آپ حتیٰ کہ جب بندے کی ہائٹ بڑھنا بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ جسم ڈی شیپ ہوتا ہے یا مٹا پاگ گھیر لیتا ہے ایچ کے ساتھ یوں کیپ چینجنگ پھر موسموں کے ساتھ آپ اپنا لباس تبطی انسان کی کوئی دستاویز مکمل نہیں ہوتی تہتر کا آئین تو بہت پرانی بات ہے اور خاص طور پر ہمارے جیسے ملک اور معاشرے میں سو یہ اس کا تقدس جو ہے یہ ایک سمبولک بات ہے انسانوں کی کوئی تحریر کوئی انسانی تحریر مقدس نہیں ہے علی شریف کی اتنے بڑے عالم ہیں انہوں نے تو دین کے حوالے سے بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ایک اتنی عالی شان بات کی ہے اب اس پہ غور کیجئے پرسنلی ویورز میں سے کسی کو اچھی لگے وہ اس پہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ اس جملے پہ غور کرے انہوں نے کہا تھا کہ دین کیا ہے دین کو ڈیفائن انہوں نے کیا ہے جملے میں چینجنگ رولز فور دی چینجنگ نیڈز اینڈ چینجنگ رولز فور دی انچینجنگ نیڈز کل سواری نیچر کیا تھی کل ہم روشنی کیسے حاصل کرتے تھے اب ہم کیسے کرتے ہیں کل ہمارا بودو باش کیسا تھا آج کیسا ہے کل جب اسلام آیا یونائٹڈ نیشنز یہ پہلے لیگ آف نیشنز بنی تھی اس طرح کے ادارے نہیں تھے دنیا کا فیننشل اور فسکل سسٹم اتنا پیچیدہ اتنا بھیانک اتنا خوفناک نہیں تھا اب تو میں پڑھ رہا تھا کہ سویڈن میں یا کہیں بینک نے کیش لینے سے انکار کر دیا یہ بریچ پلاسٹک کرنسی کل پتہ نہیں کیا ہونا ہے دنیا مریخ پہ جا رہی ہے اور اس طرح یہ جو کہنا نا کہ قرآنک وزڈم ہے وہ خراست کہاں سے ہے گھوڑے سے ہے ایک موونگ چیز ہے فرس فارس وہ حضرت خالد بن ولید میدان جنگ میں ایک گنگنایا کرتے تھے ایک شیر انا خالد بن ولید انا فارس الفرید یعنی میں منفرد شاہ سوار ہوں انا سیف اللہ یہ میدان جنگ میں ہوتا ہے تو مومن کی فراست کا ایک مطلب ہے اس کو سمجھنے چاہیے پھر یہی قرآنک وزڈم بتاتی ہے ہمیں کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ مومن اپنے اثر کے ساتھ ہم ماہنگ ہوتا ہے یعنی جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے مومن میں اتنی فلیکسبلیٹی ہوتی ہے وہ کوئی پتھر نہیں ہوتا وہ بٹا نہیں ہوتا وہ چٹان نہیں وہ ایک لیونگ چیز ہے وہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے حالات کے ساتھ اور میں سمجھوں پاکستان جب آپ چھوڑیں جہاں لٹرسی ریٹ جو ہے وہ بھی جھوٹ ہے ہمارا تو پورے عالم اسلام کا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہم دو ہزار پندر ہیں ہمیں تو ہے ہی نہیں سو آپ جو آپ نے جو فرمایا کہ یہ دستاویز اگر ہمیں سوٹ نہیں کر رہی اچھا اس پہ بھی چلیں ہم بحث نہیں کرتے میں آئین کا ماہر کیا ہمیں ہے تو بیسک لوگ کو ہی نہیں سمجھتا لیکن جو ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑتے یہ کتنا مقدس ہے کتنا غیر مقدس ہے کتنا مکمل ہے کتنا غیر مکمل ہے لیکن بھائی جو ہے اس پہ تو کو عمل کر لو مزاق ہے یہ میرے پاس پڑھا ہے پروگرامز ہمارے محصول ہیں یہ دس بوک یہ پاکستان کا یہ یہ کانسیٹیوشن کتنی سی کتاب صحیح اس کو اٹھا کے دیکھیں تو شرم آتی ہے قدم قدم پہ ہر کوئی اس کو ابیوز کر رہا ہے اس کو میسیوز کر رہا ہے لیکن اگر اس کا میسیوز مجھے سوٹ کر رہا ہے تو میں چھپ ہوں اگر میری دھم پہ پاؤں آ گیا میں چیخ رہا ہوں اچھا اور میں نے اخباروں میں پڑھا ہے دیکھیں مجھے کریکٹ کریں اگر میں غلط ہوں کہ پتہ نہیں کتنے عرب کی زمین ڈاکٹر آسیم صاحب ان کو سرنڈر کرنے کے لیے یا اس کا اس کے ٹائٹل سے بدروہ کرنے کے لیے جب واپس کرنے کے لیے تیار ہیں اور کیا چاہیے بلکل ایک اور بات آپ کے جب پڑوس میں آگ لگتی ہے دیکھیں میں تو نہیں کسی کے گھر میں داخل ہو سکتا لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خاکم بدہن مجھے لگے یا میرے دسمیں گھر میں آگ ہیں تو بارٹی اٹھا گے بھائی میں اندر گھوز جاؤں گا اگر میرے اندر کیپیبلیٹی ہوگی حمد ہوگی جرت ہوگی کوئی اکل ہوگی اگر میں معذور نہیں ہوں اگر میں بے زمیر نہیں ہوں تو میں اگر کوئی کوئی بڑی خاتون ہے کوئی بچہ ہے کوئی فلانا ہے اس کو میں ریسکیو اگر میں ویڈاؤٹ رسکنگ مائی لائف میں کوئی مجاہد نہیں ہوں اکرمہ کروں گا یعنی جس گھر میں میں دستک دیئے بغیر انٹر نہیں ہو سکتا ان کیس آف امرجنسی اور اس کو لوگ اپسیٹی کریں گے برانی کہیں گے میں صرف ایک بات ارس کر رہا ہوں مجھے کوئی ایک بات کا جواب دے دے اعتداز آسن میرے بھائیوں کی طرح ہیں انہوں نے بھی وہاں تقریر فرما دی کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے دہشت گردی کی اس کو کون ڈیفائن کرے گا بھائی آپ کی ڈیفنیشن آپ کی ہے میری ڈیفنیشن میری ہے اور الیدہ کر دو اگر یہ جو کچھ چھپا ہے دیکھیں میں نہ نہ سوشلائز کرتا ہوں نہ پارٹیز نہ میٹنگز میں بھل نہ بریفنگ میں کہیں نہیں جاتا ٹھیک ہے تو میرا اخباروں پہ انہزار ہے سارا یا کوئی تھوڑا بہت ٹی وی پہ سن لیا تو اگر ایک بندہ اربوں روپے کی زمین سرنڈر کرنے پہ تیار ہے تو بھائی میں تو اپنے پانچ مرلے سرنڈر نہیں کروں گا بلکل وہ تو کرمشن تو بلکل میری جائز ملکیت ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ بیس دیکھیں جب پرابلہ میں لوگ لیکن سر ان کا شکوہ ان کا شکوہ ہی ہے بلکل بلکل حسن سار صاحب لیکن شکوہ اب مقابلہ چل پڑا ہے وہ کہتے ہیں جی سندھ کو آپ لیتے ہیں پنجاب کو کیوں نہیں کرتے ہیں پنجاب میں اگر ایک چودہ سال کی لڑکی کو ہوتل بلا کے بائی اختیار لوگ ریپ کرتے ہیں تو اس پہ شور نہیں مچتا لیکن وہاں پہ مچتا ہے تو اب یہ سندھ اور پنجاب کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ کون زیادہ برا ہے پہلے وہ پہلے نہیں یہ سندھ اور پنجاب کا نہیں ہونا چاہیے میں عرص کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ سندھ اور پنجاب کا نہیں سندھ اور پورے پاکستان کا ہونا چاہیے فرنٹیر میں ایسا ایسا مچندر بٹھا ہے پوچھے کچھ نہ برگیڈیر اسلم گھومن یہاں ڈی جی رہے ہیں ایف آئی اے کے انٹائی کرپشن کے یا ایف آئی اے کے ڈیریکٹری جنل رہے ہیں بڑی دیر رہے ہیں اس کے بعد وہ کمانڈر رہے ہیں نیب کے فرنٹیر میں بھی پنجاب میں بھی ان کی کتاب ہیں ہاں یہ سیچ ہے وہ کتاب پڑھ کے دیکھ لیں کوئی چیلنج کرے آپ کو سمجھیں نہیں ہے کہ ایون فرنٹیر میں وہ کتاب تو خاص پیریٹ کا حطہ کرتی اس میں کہ جی بڑی معزز بڑی معزز شخصیت کا بھائی جو ہے قبرستانوں کی زمینے کھا گیا وہ بھائی یہ پرابلم کرپشن یہ مسئلہ نہیں ہے کرپشن ملٹائے نیشنلز میں بھی ہوتی ہے انہوں نے اس کا ایک پرویشن رکھا ہوتا ہے لیکج اور پل فریج آپ کے گھروں میں بھی ہوتی ہے آپ اپنے ملازم کو چیک نہیں کر سکتے کہ وہ سیپ کارتے وقت کتنا کتنی احتیاط سے چھلکا کارتے ہیں بڑی اچھا یا آپ کا جو آپ کا کھنسامہ ہے وہ کتنی دیر وہ بے وکوف آدمی کھلا رکھتا ہے میں گھروں کے باہر جہاں رہتے ہیں دیکھتا ہوں دکھ ہوتا ہے لیکن کیا کرے آدمی کہ وہ ملازم گاڑی دھو رہا ہے وہ پائپ پھینک دی ہے اس نے گاڑی دھو چکی ہے پانی ضائع ہو رہا ہے سو لیکج پل فریج ہوتی ہے یہ میں کوئی فرشتوں کے سماج کی بات نہیں کر رہا لیکن خدا کا واسطہ اس کی کوئی لیمٹ مقرر کر لو اس کو دراصل اس کو بے حد سک رکھنا ٹارگٹ ہوتا ہے کرپشن فری سوسائٹی نہیں ہوتی جہاں انسان ہوگا وہاں جرم بھی ہوگا وہاں گناہ بھی ہوگا اور اس کی پسال چائنا ہے چائنا کیا لیمنیٹ دی آئیڈیا اس کو لیمٹ یہاں تو لوٹ مار کا عالم ہے بہت کچھ صحیح بات ہے سر تو یہ سندھ کا ایشو میں ہے تو اس کو بہت کلی اور طریقے سے اور ہاں ایک بات جو آپ نے ابھی کی پنجاب نہیں پورے پاکستان کے حوالے سے آپ یہ بات کرو اور اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کی اس بات میں بہت زیادہ دام اس میں میری ایک ہمبل سی لولی لنگڑی کمزور سی لوجک جو میں نے ہی اپنے ایک پروگرم میرے تو خیل میرے مطابق ہے میں ایک اور جس میں ہمارے پانچے گلوست ہوتے ہیں اس میں میں نے کہا تھا کہ میں صرف اس کو ایک ایک اس میں لولی لنگڑی لوجک یہ ہے کہ اتنا بڑا مہاز آپ جب کھولتے ہیں تو ممکن ہے کرنے والوں نے پنجاب کو بالکل رکھا ہوا کہ جی پہلے ہم یہاں سے فارغ ہو جائیں پھر ہم وہاں جائیں میرا حسن زن کہلے میرا غلط اندادہ کہلیں آپ لیکن بات اصولی طور پہ یہ سو فیصد درست ہے کہ بھئی تم لوگوں نے ٹھیکا لیا ہوا ہے صرف کراچی کا بلکہ جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو ابھی سندھ کی تو نعبت آئی نہیں ہے حاں جی بے کوئی حضرت صاحب اس کے وہ ایک مصرہ ہے نا بے کل وہ ایک مصرہ ہے نا چراغ سب کے مجھے گے ہوا کسی کی نہیں تو ظاہر ہے کہ اگر یہاں پہ بھی کرپشن ہے تو باری ان کے بھی آئے گی میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں بریک کے بعد واپس آ کے بات اسی پہ کریں گے آگے بھی اور ہونا کیا چاہیے کرنا کیا چاہیے ہو کیا سکتا ہے چونکہ مصروں کو حل کرنا ہے اسی ملک میں رہتے ہوئے انہی پارٹیوں کے ساتھ اسی کونسٹیٹوشن کے اندر تو کیسے حل کیا جائے ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ لیں Welcome back ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ حسن عصار صاحب اور سے موجود ہے اور ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ کیسے اس سسٹم کو بدلہ بڑھا جائے کیسے تبدیلی لے کے آئے جائے تبدیلی کی باتیں حسن عصار صاحب بہت ہوتی ہے مگر دیکھئے ابھی KPK کے اندر خان صاحب نے اس دن اناؤنس کیا کہ بھئی کوئی VIP کلچر نہیں ہوگا اور پھر اس کے بعد نوٹیفکیشن باقاعدہ جاری ہوگئے جو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہ VIP پروٹکول بھی رہے گا اور اسی طرح سے کافلے بھی وزیراعلا کے دیکھئے تو دیکھیں کہنے کو تو بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں مگر پرفیکشن نہیں ہے کرنا نہیں چاہتے لوگ اس پر عمل درابط اس کو بہترین انداز میں نہیں کرنا چاہتے تو یہ جو نیگلیجنس ہے یہ اگنورنس ہے یا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کچھ اور ہے کیا کہیں گے دیکھیں اسمہ ایک بڑا سینڈرڈ سا زندگی میں ہم روز دیکھتے ہیں کہ جتنا دیرینہ مرض ہوگا اتنی ہی دیر سے نا آپ اس کو علاج کریں گے علاج اس کا جب کریں گے تو اتنا ہی وہ سبرازمہ ہوگا کہتے ہیں کرونک پیشنٹ فلانا فلانا تو ظاہر ہے پھر اس کا علاج بھی اوبرنائٹ ایکسپیکٹ کرنا دوسری صورت جو مجھے بہت آئیڈیل لگتی ہے وہ ہے میں مثلا دو تین جنگل لوگ بڑا سٹ پٹائے بہت سے لوگوں کو بہت اچھا لگا کچھ لوگوں کو بہت برا بھی لگا میں نے امریکہ میں ایک لیکچئر کے دوران پہلی بار یہ بات کی اس کے بعد یہ وائرل ہوگی پھر میں نے ریپیٹ کیا اور وہ ریپیٹیشن کے طور پر نہیں میں نے کہا رین فورس کرو اس بات کو بار 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 دھورانا چاہیے وہ یہ ہے کہ میں جب کہتا ہوں کہ اس نظام کو تیزاب سے غسل دیں ورنہ یہ تنا ناپاک ہے کہ آپ اس کو کسی سابون شابون سے یا وہ باڈی لوشن نہیں ہوتے ہیں وہ نہیں صفائیوں نہیں اس کو تیزہ اچھا ہے پھر انیدر وی آف پوٹنگ دی سیم تین کہ اس ملک میں جب تک جلاد تین شفتوں میں کام نہیں کریں گے یہ ٹھیک نہیں ہونے کا اچھا تو دراصل میں کیا کہہ رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں بے رحم احتساب کی ٹھیک ہے یہ لفت بھی شاید بائیس سال پہلے میں نے یہ کیا تھا کہ اس کے علاوہ کام ہونا نہیں میں تو یہ یہ بھی بی آئی پی اس کا بیگرانڈ بڑا دلچسٹ آپ کو بتاتا ہوں یہی بات آپ کے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس نے دو دن ایک دن پہلے اپنی پارٹی اناؤنس کی ہے پارٹی کا مستقبل تو پتہ نہیں کیا ہے تو لیکن انہوں نے جو اپنا منشور کہلے ہیں جو بھی کہلے ہیں اس میں بیرہم محتساب کو سرے فیرست رکھا ہے اس کے بغیر اور دیکھیں بعد سنیں آئین اور قانون یہ سارے یہ ملک ہو تو ہوتے ہیں ملک سپریم ان چکروں میں اگر مصطفیٰ کمال پڑ جاتا نا اتا ترک جسے کہتے ہیں تو آسما آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آج استمبول واپس چلا گیا ہوتا جن سے آپ نے چینہ تھا صحیح وہ تیہ کر چکے تھے ٹھیک ہے وہ آئین کی پابندی کرتا اس نے کس کس کو وائلیٹ نہیں کیا یہ ضروری ہے یہ ملک انہتر سال میں وہاں پہنچ گیا ہے جہاں یہ ان کو سوٹ کرتی ہیں یہ اس طرح کی باتیں یہ چکے اس سارے مقروض دندے کے یہ بینیفیشریز ہیں اس کے بینیفیشریز شاید انڈیریکٹلی ہماراں بھی ہیں لیکن اس ملک کے اچھوئی سرور کی ایک ریپورٹ چھپیا مجھے اپنی ذات پہ شرم آئی میں ہمیشہ یہ وقتہ رہا کہ لوگ ساٹھ فیصد لوگ کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا وہ ایٹی پرسنٹ سے زیادہ تعداد ہیں جن کو نہیں ملتا تو اس ملک کے عام آدمی کے ساتھ یہ ہم آپ اس میں بیٹھ کے چھوٹ بولتے ہیں کوئی انٹرویو کرتے ہوئے مجھے کہ جی آپ کو اس ملک نے اتنا دیا میں نے کہا اس نے مجھے کیا دیا میرے پہ اللہ کا کرم تھا یا میں تگڑا تھا میں نے چین لیا اس نے کیا دینا اور دینے کے قابل رکھا ہوتا اس ملک کو تو یہ یہ جو پاکی خط غروت پہ ساٹھ پیسٹھ ستر فیصد جو لوگ ہیں وہ دیکھ کے تمہیں کوئی شرم آنی آتی یہ ریاست ہوگی وہ تھوڑا بے شک کے گنور کر دے جو اس کا بچہ مارا رہ جاتا ہے اس کی ساری توجہ ادھر چلی جاتی یہ اتنے بے رہم لوگ ہیں تو ان کو بے رہمی سے ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ باقی پر ہزار پانچ ست سال کا کوئی نسخہ اگر لوگوں کے پاس ہے میں نے تو چونکہ فطرتن شاید کوئی آئیم وری مین پرسن میرا جیسے 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 عمر بڑھتی جا رہی ہے میری ڈیسپریشن بڑھتی جا رہی ہے کہ میں اس ملک کو کم از کم ٹھیک ہوتا نہ دیکھ سکوں تو اس کی سمت تو میں دیکھ لوں کہ ہاں اب یہ ایک دیکھیں بات سنیں دیکھیں آپ کے وکیل ججوں کو مارتے ہیں پولیس کو مارتے ہیں پولیس سائلوں کو مارتی ہیں ڈاکٹر نرسیں یہ یہ بھرطالیں کرتے ہیں مریض ان کو مارتے ہیں مولوی مولوی کے گرمان پکڑ رہے رہے کے یہ ہے یہاں سارا معاشرہ یہ سہل بات کر رہے ہیں نہیں سارا معاشرہ ایسا ہے کہ سگنل کی بٹی طور میں پھوش ہوگی یہ اس طرح نہیں ہونا ٹھیک جی میں اسی لیے ارز کرتا ہوں یہ جو آئینہ آئینہ آپ کھیلتے رہے ہیں جمہوریت جمہوریت کھیلتے رہے ہیں یہ بہت سے لوگوں کو اس ملک میں اسٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے اس کی بڑے ہے کہ جس طرح کی صورتحال کی بات کرتا ہوں اس میں تو ہم جیسے لوگ بھی لپٹے جا سکتے ہیں بھائی لیکن صرف فوجی انقلاب تو نہیں آسکتا اچھا ہاں وی آئی پی کلچر کی آپ نے بات کیا دیکھیں بات سنیں میرا یقین ہے اور میرا یہ یقین ٹوٹا اگر تو پھر میرے لیے عمران خان بھی ویسا ہی ہے جیزے نواز شریفہ یہ ذرطالی ہے take them on in my own humble way میں نے آج دیکھیں بات سنیں یہ کوئی بسمہ کی موت کا ردعمل نہیں کہ عمران نہیں یہ فیصلہ کی آج سے چھے پانچ چھے سال پہلے میرے بلیوروالے گھر میں عمران کو میں نے پرپوس کیا تھا میں آپ کے چینل پہ یہ بات یہ درائنگ روم گوسپ نہیں ہو رہی میں نے کہا تھا کہ چھوڑو سارے کام میں تو اچھا اس کے بعد ایک ٹی وی چینل پہ بھی میں نے ریپیٹ کیا یہ واقعہ اور پھر عمران کو کھا کہ تو ہزار دو ہزار بندہ پانچ ہزار بندہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا جس وی آئی پی کی گاڑی رستہ رکھ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤں اور کہو کہ اگر یہ تیرے باپ کی ملکیت ہے ریجسری دکھا ہم دوبارہ اس پہ قدم نہیں رکھتے اگر نہیں تو تو دفع ہو تو سڑک نہیں روک سکتا ٹھیک اچھا اس وقت بھی عمران سے اس پہ بیس ہوئی پھر چینل پہ ایک اچھا نون چینل اس پہ یہ گفتگو ہوئی اینکر کی اینکر تھا میں تھا اور عمران تھا جس تھی پیپل اس وقت بھی بات میرا بڑی دیر سے اس کے ساتھ یہ سلسلہ آیا ہے کہ اس کی وجہ ہے اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے ہم غلام رکھے گئے ہیں صدیوں سے اس لیے ہمارے اندر غلاموں کی طرح غلام بہت عجیب طرح گندی حرکتیں کرتا ہے بیکل سر بیکل اسی لیے تو جب آپ کی پی کے اندر جن کو کچل کے رکھا جاتا ہے جن کی عزت نفس برباد کی جاتی ہے تو یہ تکلیف کا معاملہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جی بچہ سکول سے لیٹ ہو گیا کوئی آفس سے لیٹ ہو گیا نو یہ لوگوں کو ننگی گالی زینے کے مطلب عزت نفس کا معاملہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے میرا خیال ہے امران میرا خیال ہے امران will be able to do it تھوڑی تھی یہ دعا تو ہو سکتی ہے پر ویس خٹک نے کہا ہے کہ نہیں یہ میرے 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 کہنے پہ نہیں ہوا اور میں اس کی انکوائری کراؤں گا میرا ذاتی خیال ہے کہ امران اس کو انشور کر سکے گا اور اگر یہ کے پی کے میں ہو گئی یہ بدماشی اور یہ گنڈا گردی بند ہو گئی دو ہزار سولہ میں انٹر ہو رہے ہیں تو کس طرح کیا زندگی ہے حسن صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے اتنی دلچسپ آپ نے بات کی یہ نہیں ہوا نا دو ہزار سولہ کیا سترہ آگئے بیس بھی آگئے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم میں اور آپ میں کمزوری ہے عوام میں کمزوری ہے ان کی عوام عوام میں جان نہیں ہے جو ہماری عوام صرف سنتی ہے اور سہتی ہے ایک چھوٹی سے بریک لیتے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ دوبارہ سندھ کے اوپر بات کریں گے کیونکہ وہاں پہ نامزد جو میر ہیں ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں تو یہ سندھ کے دو سٹیک ہولڈرز کے اوپر اگر ہاتھ پڑھ رہا ہے جو کہ ایک وائنٹ ویو آ رہا ہے تو اس سے سندھ کے اندر احساس محرومی کیا بڑھے گا نہیں چھوٹی سی بریک اس کے بعد بات کریں گے ہمیں ساتھ پہ بیلکم بینک ناظرین ہم بات کریں جناب حضر نصار صاحب سے اور یقین مانئے کہ میں خود بہت جمہوریت پسند ہوں میں خود ایک پرو ڈیموکرسی پرو پولٹیکل سسٹم ہوں جیسا کہ حضر نصار صاحب ہی ہے لیکن جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ بالکل اس میں جان ہے اس میں وزن ہے کیونکہ عوام کب تک سہتے رہ گے باقری ہمارا پروگرام کا جو حصہ ہے اس میں ہم دوبارہ سن کی طرف جائیں گے حسن عصار صاحب ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے ابھی دیکھیں اگر سن کے اندر یہ سوچ آ رہی ہے کہ اس کے دو سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ وفاق کی طرف سے انڈر پریشر ہیں جیسے کہ وسیم اختر صاحب نامزد ویئر ہے لیکن ان کے وارنٹ گرفتاری ان کی پوری قیادت کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں تو پھر سر یہ احساس محرومی بڑھے گا اس کو کیسے ختم کیا جائے مسئلہ کیسے حل کیا جائے دیکھیں عدل اور انصاف اس کی لپیٹ میں میں آ جاؤں آپ آ جائیں جب تک آپ اس کو وے آف لائف میں تبدیل نہیں کر دیتے ابھی آپ نے بات کی کہ یہ ایک ایک سن تک کہ وہ محدود ہیں یہ تاثر یہ پرسیپشن بہت تیزی سے بیلڈ ہو نہیں رہا ہو چکا ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ بہت نقصان دے یہ بہت خطرناک بلینڈ ہوگا لیکن اگر یہ نہ ہو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور دیکھیں بات سنیں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وزڈم کی انتہا ہے انہیں کوئی فلمی جملے نہیں ہیں یہ جس کا آپ نے وقتی طور پر مدہ لیا اور آگے گزر گئے کہ کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن ظلم پہ قائم معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا اب یا تو آپ کہیں کہ یہ یہ جو یہ جو وزڈم ہے یہ وزڈم غلط ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بھلے آسمان گر پڑے وہ انگریزی کا ایک محابرہ ہے نا کہ آسمان گر پڑے ایک نہیں ستوں کے ستوں پھر کریں اچھا میں ایم کیو ایم کی آپ بات کر رہے ہیں میرا ان سب کے ساتھ بہت خوبصورت اور اچھا ترلوک ہے میں کئی حوالوں سے ایم کیو ایم کا بے تہاشا مدہ تھا ہوں اور رہوں گا لو میڈل کلاس میڈل کلاس کے پڑے لکھے مین تھی کتنے لوگوں کہ آپ نے وہ سکینڈل سنے ہیں ہوم برگ کرنے کرنے والے لوگ محروم طبقات کے لوگ آئے ان کو اسمبلیوں تک لے کے گئے جو پاکستان میں پریکٹیکلی لٹریلی بیند یعنی پاکستان بنایا کون ایک بہت ہی وہ دیوالیاں ہو چکے تھے بابا ایک آم کے والد ایک سیلف میڈ آدمی نے اقبال کی بات کرتے ہیں والد توپیاں سیاہ کرتے تھے ایک نوبل پرائز وہ ایک جھنکی گلی کا غریب بچہ یعنی آپ کو ہر شعبے میں بڑا آدمی ملے گا لوہ میڈل کلاس کا میڈل کلاس کا نہیں ملے گا تو یہ تفہہ آپ کو اسمبلیوں بنی ملے گا یعنی جج بن سکتا ہے جرنیل بن سکتا ہے بیروکریٹ بن سکتا ہے مصور علی شاکر علی صادقین بن سکتا ہے فیض جنم لے سکتا ہے منیر نیازی جنم لے سکتا ہے منصر پتے علی پیدا کر سکتے ہو آپ توپ کے کریکٹرس پیدا کر سکتے ہو نہیں پیدا کر سکتے تو بیئے بین ہے اس ملک میں یہ ماں جب بچے جنتی ہیں اس ملک کے عوام کی بھاری ترین اقصریت کی ماں جب بچے جنتی ہیں تو وہ اہد کتنی ہیں کہ پروردگار ہمارا بچہ اسمبلیوں میں نہیں یہ کیا ہے یہ بدماشی ہے بے کل اب میں یہ روایت یہ نئی روایت ڈالی اب بھلے وسیم اختر ہو یا کوئی ہو یہ احساس محرومی میں ایک چوروں کا میں اب دونوں چیزوں کا الہدہ کر لیں میں ایک چوروں کا گینگ بنا کے اثر رسوخ چوروں ڈکیتوں کے لیے اس معاشرے میں یہ تو بنا ہی ان کے لیے ہے ایک خاص طرح بیکٹیریہ ہوتا ہے یاد رکھیں جو گندگی میں پرورش پاتا ہے اگر گندگی صاف کر دی جائے وہ بیکٹیریہ مر جاتا ہے تو یہ پورا جو ایک گٹر ٹائپ انہوں نے بنا دی ہے بھئی آپ انصاف کرو آنکھوں پر اندھا اندھا انصاف لیکن جنون کرو میرٹ بہت شکریہ بہت اچھا لگا بڑے عرصے کے بعد بڑا لطفہ ہے آپ کی گفتگو سن کے اور ام شور کہ یہ نشست جو آپ کی ایک فکری نشست ہم جیسے طالب علموں کے لیے ہے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ انصاف جس معاشرے میں نہیں ہوگا عدل جس معاشرے کے اندر نہیں ہوگا وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا اور اسی طرح سے ظاہر ہے کہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آوازیں ہیں جو کہ تلخ سچائیاں بیان کرتی ہیں یہ آوازیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں ان کو ہم نے سننا نہیں ہے ان کے اوپر عمل بھی کرنا ہے کیا ہم ایک اچھا عدل انصاف پر مبنی معاشرہ ہم بنا سکتے یا نہیں ہم دیکھیں گے کہ کوئی بھی قانون ہو کوئی بھی آئین ہو وہ معاشرہ بنتا ہے یا نہیں ہم دیکھیں گے